بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام بیک وقت دوہرے صدمے سے دوچار تھے ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا دوسرا شیطان ملون کے ہتے چڑ گیا تھا برحال اس شدید مشکل وقت میں بھی انہوں نے اپنے رب کو یاد رکھا اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں کوئی کمی یا کوتا ہی نہیں کی ان کو اس پر ایمان تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ برحال ہر چیز سے آگا اور سب ہی کا محافظ ہے لہٰذا وہ تمام تر معاملات درست کر دے گا آپ علیہ السلام نے اپنے شہید فرزند کے لیے دعاوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور اس زمین کی دھیک بال کا بھی جس کے وہ نگے بہان بنائے گئے تھے آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کے سچے پیغمبر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینا جاری رکھے آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کو اللہ تبارک وطالعہ سے متعرف کروانے اور اس کی صفات اور مقام بلند سے اور اس کے احکام سے آگا کرنے کا سلسلہ ایک لمحے کے لیے بھی ترق نہیں کیا اور ساتھ میں آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں اور تمام آئندہ نسلوں کو بھی ابلیس معلوم سے کبردار کرنا بھی جاری رکھا اس سلسلے میں آپ علیہ السلام نے خود اپنا تجربہ بھی ہر مرتبہ یاد دلایا کہ ابلیس نے ان سے دوستی اور ہمدردی کے پردے میں ان کے ساتھ کیسی دشمنی کی لہٰذا تم سب میرے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بچے اس مکہ دشمن سے ہوشیار رہو اور اس معلوم سے اپنے رب کی پناہ طلب کرتے رہو وقت گزرتا گیا حضرت آدم علیہ السلام ضحیف ہوتے گئے اتنے میں ان کی اولاد پورے کررہے عرض پر پھیل گئی جب حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بس اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور حاضری کا وقت قریب ہے تو آپ علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو رات اور دن میں اپنے رب کی عبادت کے اوقات اور آداب اور طریقے سے آگا بھی فرما دیا آپ علیہ السلام نے آنے والے وقت میں ایک بہت بڑے توفان کی آمد سے بھی آگا کر دیا یہی توفان نوح تھا اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو ایک سو چالیس احکامِ الہی سے نوازا جن میں سے پچاس احکامِ الہی حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے گئے تھے موسیقا موسیقا موسیقا